روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے پامتہدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا اور یہ ستتر سالہ تاریخ میں دیکھا جائے تو ساتھویں دفعہ ایسا ہوا ہے صرف اور دہائیوں کے بعد اس طرح کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں ایک سو تیرانویں ممالک کل اس میں شامل ہیں جنرل اسمبلی میں جن میں سے ایک سو تالیس نے روس کے خلاف جو قرارداد آئی ہے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ جی روس فوری طور پر یوکرین کے علاقے سے نکل جائے پاکستان کے پامتہدہ میں مونیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کا پاکستان نے اپنا وہاں پر رسپونس بھی دیا آپ نے وہاں پر بتایا پامتہدہ میں کھڑے ہو کر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سے ممالک ہیں کبھی کہا جاتا ہے جیسے پاکستان پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی روس کے خلاف پاکستان بلکو کھل کر سامنے آئے لیکن حل کی طرف کیوں نہیں جائے جاتا کیا پامتہدہ مل کر کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ قرارداد ہی ضروری تھی کہ جی روس نکل جائے یا دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر کامتہدہ کچھ کر سکتا ہے جی کچھ یہ مذاکرات تو چل رہی ہیں ان کی آپس میں مونیر اکرم صاحب دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ سے میرا خیال ہے کنیکشن ہمارا کچھ صحیح ڈیولپ نہیں ابھی ہو سکا کوشش کرتے ہیں دوبارہ بات ہو سکے اور مونیر اکرم صاحب نے جب یہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا جو اس پر سٹانس تھا وہ بڑے بھرپور طریقے سے وہاں پر پیش کیا کہ سیریکٹیو نہیں چلنا چاہیے اور تمام جو تنازات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے مونیر اکرم صاحب جی سر کنٹینیو کیجئے گا جی آہم یہ ایک مسئلہ ہے آہ جی آہ جی آہ آڈیو کا کوئی پرابلم ہے دوبارہ ڈائل کرتے ہیں ان کو ویڈیو کی جگہ آڈیو پر لے لیں اگر میں پڑیویسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے قوم تجدہ سے ہمارے ساتھ تھے مونیر اکرم صاحب ہم دوبارہ ان سے کوشش کرتے ہیں کہ بات ہو سکے آہ گولامت صاحب یہ پاکستان کا ہم کیا کہیں کہ بڑا بیلنس رسپونس رہا ہے کیونکہ امریکہ اور اس کے تحادی سے چاہتے ہیں پاکستان ساتھ آئے ایک لیٹر بھی لکھا گیا یہاں پر پاکستان کو جتنے بھی یہاں پر یورپین یونین اور دیگر موالک تھے کہ جی آپ روس کی مضمت کریں اور پاکستان ہم دیکھا یمن میں بھی اس طرح سے کیا پاکستان نے سعودی عرب اور یو اے کی دباؤں کے باوجود اب بھی پاکستان اس میں غیر جانب دار رہ رہا ہے کیا اس کانفرٹ میں باقی پاکستان غیر جانب دار رہ سکتا ہے دیکھیں حالات کے تناظر میں پاکستان کا غیر جانب دار رہنا بڑا کٹھن اور مشکل حیصلہ ہے منیر کرم صاحب جب سے آپ جانتے ہیں کہ وہ یو این میں ہیں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں ہر ایک فورم پر اور اپنا جو ملک کا ہمارا سٹانس ہے وہ بھی بھرپور انداز میں دیتے ہیں اس پر بھی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہمیں امپارشل جو ہے وہ رہنا چاہیے اور جتنے بھی تنازیات ہیں ان کا حل قوام تحدہ کی قراردادوں اسلامتی کانسل کی قراردادوں جنرل سبلی کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے تو یہ تو ہمارا تو برخال میں بہت بڑا کنسرن ہے اقوام تحدہ سے اور آج سے نہیں ہے وہ ستر سال پرانا کنسرن ہے ہمارا کشمیر کے اندر جو سیلو ریٹرمنیشن کا رائٹ تھا وہ ان کو حق تو دیا گیا لیکن آج تک اس حق کو مونیر کرم صاحب سے ہمارے رابطہ ہوئے سر بہت معذرت مونیر کرم صاحب کیونکہ کبھی ہو جاتا ہے لائیو پروگرام ہے تو اس میں کبھی پرابلم بھی ہو جاتا ہے آپ فرما رہے تھے کہ یہ مزاقرات تو سر ہو رہے ہیں لیکن اقوام تحدہ اس طرح سے اس میں شامل نہیں ہے دیگر ممالک ہیں جو بیچ میں کوشش کریں اس بارے میں جی فرمائے گا ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ یہ قراردار کے باوجود کچھ جو نیگوسییشنز ہو رہی ہیں اس کے تحت کوشش کی جائے ہماری بھی اس میں کوشش جاری ہے کہ دونوں طرف کس طرح سے ایک حل نکالا جائے وہ حل جو ہوگا اس میں جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جسے منس اگریمنٹس کہتے ہیں اس کے تحت اور انٹرنیشنل لو اور یون چارٹر کے تحت اس کا اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے جو جنگ ہے اس کو روکنا چاہیے اور جلدی سے جلدی یہ جو مذاکرات ہیں ان کو پیشرفت کریں اور اس کا حل جلدی سے دھونے تو ہماری تو یہ کوشش ہے ہم کانفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں دنیا کے لیے بہت برا ہوگا جیسے پرائی منسل صاحب نے بھی کہا ہے کہ developing countries کو سب میں زیادہ impact ہوگا اگر یہ کانفرنٹیشن جاری رہی اور آپس میں جنگ جاری رہی سینکشنز لگائے گئے ہیں اس کے بہت امکان ہیں پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے اچھا ملی رکم صاحب یہ جو جنرل سملی میں resolution پیش کیا گیا ہے اس resolution کی کیا اہمیت ہے ایک عام آدمی یہ جانا چاہتا ہے اس کا کیا impact پڑے گا کہ یہ بس ایک futile exercise ہے یا اس کا واقعی کوئی impact پڑے گا رسیہ پر یہ دیکھیں یہ ایک moral force ہے کہ بہت ساری ممالکوں نے اس اس قرارداد کو اس کی حمایت کی ہے تو اب یہ بتانے روس کو یہ بتانے کی ان کی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ روس کے اوپر pressure جالی ہو مارل فورس لگایا جائے پر جو جنرل اسمگلی کی جو قرارداد ہوتی ہے وہ ریکمینڈیٹری ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے اس طرح سے سلامتی کام صاحب کی resolutions بائنڈنگ ہوتی ہیں جنرل اسمگلی کی ایک ریکمینڈیٹری ہوگی ہے تو بائنڈنگ نہیں ہے پر انہوں نے ایک moral force بتایا کہ روس نے یہ غلطی کی ہے اور اس کو واپس جانتے ہیں اچھا منیر اکرم صاحب روس کی سلامتی کانسل کی جو منیر اکرم صاحب روس کی سلامتی کانسل کی رکمیت کے خاتمے کے لیے بھی وہاں پہ باتچیت ہو رہی ہے کیا ایسے ممکنات میں یہ باتیں شامل ہوئے ہیں کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ USSR کی ممبرشپ تھی اور اب روس اس کو ٹرانسفر تو ہی تھی لیکن وہ USSR نہیں ہے تو کیا یہ ویڈراؤ ہو سکتی ہے اس طرح سے جی میرے خان میں یہ بہت دیر سے بات کر رہے ہیں یہ روس کا یہ بیٹو سلامتی کانسل کی ڈیسیشن کے بغیر اس قسم کی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے سلامتی کانسل میں روس خود بیٹھا ہوا ہے اس کا بیٹو ہے جو اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی USSR سے روس کو ٹرانسفر سے مانی گئی ہے ویگلائز کیا گیا اور سب امریکہ اور باقی ممالک ان سب بدلانا بڑا مشکل ہے اچھا منیل اکم صاحب آپ وہاں پر موجود ہیں پاکستان کا سٹانس نیٹرل ہے کہ ہم کسی کی سائٹ نہیں لیں گے تو کتنا باقی پریشر ہے آپ لوگوں پر وہاں پر کہ ہم چونکہ اتحادی رہے ہیں نیٹو کے تو ہمیں ویسٹ کو یا امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ریڈبلوشن کو سپورٹ کرنا چاہیے دیکھیں ہم میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نیوٹرل ہیں جو پرنسپلز ہیں جو جو پرنسپلز ہیں جو پرنسپلز ہیں جو پوری ہمایت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرنسپلز نہ صرف یہاں پر دوسرے کانکٹس میں جیسے کشمیر ہے کانستان ہے ان سب کانکٹس میں یہی پرنسپلز لگو ہونی چاہیے نون یوسف فورس ہے سیف دیٹرمنیشن آف پیپلز سٹیٹ سویرینٹی ریسپیکٹ فور تیریٹوریل انٹیگریٹی یہ سب پرنسپلز یونیوٹرل ہیں تو وہ تو ہم اس کے اوپر نہیں نیوٹرل ہیں جو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اتنا سخت سخت جو انہوں نے اس کو اس سے دپلومیٹک سپیس جو ہے نگوشیٹنگ روم جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ہماری تو خواہش ہے کہ ابھی تک بھی یہ ہو کہ دونوں ترکہ مجاکرات ہوں اور اس میں سے کوئی حل نکلے پر ان پرنسپلز کی بیسز کی اوپر حل نکلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے